امریکہ نے اپنی کیا کہنا چاہیے چیلنج کرنا شروع کر دیا جی چائنہ کو فیزیکلی چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ ساؤس چائنہ سی میں کر رہا ہے اور شنگھائی میں جو لیٹسٹ خبر ہے اور وہ یہ خبر ہے جناب یو ایس کے امریکہ کے جنگی جہاز جو ہیں جنگی جہاز وہ شنگھائی کے قریب ترین علاقوں میں انہوں نے پروازے کی ہیں اور یہ کئی دہائیوں سے یہ چائنہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کئی دہائیوں سے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ امریکی تیارے اور وہ بھی لڑاکہ تیارے وار پلینز وہ آئے ہوں چھہتر کلو میٹر کے فاصلے تک اور انہوں نے آکے چیلنج کیا ہو چائنہ کو یہ ڈیٹیل ہے چھہتر کلو میٹر تک آئے ہیں جی شنگھائی کے علاقے میں اور یہ قریب ترین سالوں میں یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور یہ تھے پی ایٹ اے سب میرین پلین ہے جی یہ تھے اور ای پی ای پی تھری ای یہ پلین تھے اور یہ تائیوان سٹیٹ فلائنگ کی ہے انہوں نے اور وہاں سے جناب یہ کوسٹ کا نام بھی لکھا ہے کہ زی جیون اور فیو جیون یہ اتوار کو یہ واقعہ پیش آیا ہے جناب اور اس میں یہ امریکی بحریہ کے یہ سارے ہیں جی فائٹر جو کہ انہوں نے ایک آپریشنل ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لیا ہے اور یہ خطرناک ایک تیارہ آیا ہے چھہتر کلو میٹر اور دوسرے نے چیلنج کیا ہے ایک سو چھے کلو میٹر تک اور یہ ایک اور چیز ہے چائنہ یہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہ بارہ دنوں میں یہ جو امریکی جنگی جہاز ہیں یہ مسلسل بارہ دن سے یہ ایکٹیویٹی یہاں پہ کر رہے ہیں اور کشیدگی میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن آگے چائنیز جو بحریہ تھی اور چائنیز فورس چائنہ کے لڑاکہ تیارے وہ بھی تیار تھے اور انہوں نے بھی ان کو وارن کیا اور یہ کشیدگی اچانک کیوں بڑی ہے جناب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کشیدگی بڑی ہے امریکی کونسل خانہ بند کروانے سے پہلے امریکہ نے کونسل خانہ بند کروایا ہیسٹن کا اور چائنہ نے بند کر دیا لیکن اس سے پہلے وہاں پہ کونسل خانہ کے احاتے میں آگ کو دیکھا گیا دھوان دیکھا گیا تو وہ پتا چلا کہ چائنہ نے وہاں پہ اپنے کچھ سنسیٹیو میٹریل ہے وہ نظریاتش کیا ہے جس کے جواب میں امریکہ جو ہے وہ کافی کیا کہنا چاہیے غصے میں تھا کہ ان کے اس کونسل خانہ میں جو امریکہ کی اطلاع تھی کہ جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے ان خطشات کو تقویت ملی اور اس کے بعد آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کچھ جاسوسی کے الزام میں چینی باشندے بھی گرفتار کیا گیا پچیس سے زائد اور اس کے بعد اب جو چینگدو میں امریکی کونسل خانہ اس کا کنٹرول چین نے سنبھال لیا جناب اور یہ خالی جب چائنہ نے اس کو خالی کرنے کا آرڈر دیا تھا تو فوری طور پہ امریکہ نے اس پہ ڈسپلیئر بھی شوک کیا تھا اور یہ فیصلہ تبدیل کروانے کی کوشش کی تھی لیکن چائنہ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ ہیوسٹن کا کونسل خانہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ وہ بند کروایا گیا جس کے جواب میں یہ ضروری تھا تو امریکی محکمہ خارجہ نے جناب اس بارے میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا بھی ہے کہ چائنہ جو کچھ کر رہا ہے وہ مایوس کن بھی ہے اور خطرناک بھی ہے اور اس کے بعد جب سے یہ فل فور انہوں نے یہ کنٹرول سنبھالا ہے کیا کہنا چاہیے چنگ دو کونسل خانہ کا جس کے بعد سے یہ کشید کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور امریکی جہازوں نے جنگی جہازوں نے لڑاکہ تیاروں نے چائنہ کی طرف شنگھائی ظاہر ہے جی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی ہمارے وفاقی دارالحکومت کی طرف قریب ترین جگہ پہ آئے اور یہاں پہ آکے ہمیں چیلنج کرے تو اس کی سینسٹیوٹی اور حساسیت کا آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں تو معاملات کافی سنجیدہ بھی ہیں اور خطرناک بھی اور پاکستان بھی جی اس سلسلے میں تیار بیٹھا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا مسلسل جب سے یہ معاملات آئے ہیں انڈیا جہاں مسلسل ایک انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ پانچ اگست کو مودی نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ ہے ظاہر ہے شکست کرتا لوگ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں پانچ اگست کو آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیری کا سٹیٹس تبدیل کیا تھا جس کا خمیازہ آج تک یہ بھوگت رہے ہیں اور صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی تو اس پانچ اگست کو پوری دنیا میں کشمیری بھی اور پاکستانی بھی یوم سیہ بنائیں گے اور اس طوران اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جینوس اڈوارچ اور امریکہ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور امریکہ کی مختلف جو کمیٹیز ہوتی ہیں جو ابزرب کرتی ہیں مذہبی ازادیوں کو شخصی ازادیوں کو سیاسی حقوق کو وہ آلڈی ایک رپورٹس بھی سبمٹ جاری کر چکی ہیں اپنی مختلف رپورٹس تو پانچ اگست دنیا کے لیے انڈیا کے لیے کافی وہ ہوگا سبکی کا دن ہوگا اور اس دن کو زائل کرنے کے لیے جیسے کہ انڈیا کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ظاہر ہے بے شرم لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہونا ہے تو نریندر مدی نے کیا کیا جناب پانچ اگست کو بابری مسجد کی جگہ جو رام مندر کی تعمیر کرنی ہے اس کا سنگے بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی یہ یهدیہ میں پانچ اگست کو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر جو ہے وہ کی جائے گی جبکہ نپال کے وزیر آزم انڈیا کے اس کلیم کو جو کہ سپریم کورٹ میں ہندووں نے کیا تھا اس کلیم کو ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں اور نپال کے وزیر آزم اور وہ بتا چکے ہیں کہ جس ایوہدیہ کا ذکر کیا ہے وہ ایوہدیہ نپال میں ہے اور جس پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے رام جی کا وہ ادھر نہیں بلکہ نپال میں جو علاقہ ہے وہاں ہوئی تھی پیدائش اور بابری مسجد کبھی بھی رام مندر نہیں رہا لیکن اس کے باوجود ظاہر ایک جو انتہا پسندی کی سوچ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور اسی میں ان کی روٹی پانی ہے موسیقی